موسیقی 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 جو کوششن کافی بار سن میں آیا ہے وہ خود میں ہی امپورٹینٹ ہے یہاں پر دیکھ کے پتا چل جاتا ہے اس کے بعد آگے چلے جب سب ہی بوئے کلو پرشن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد شروع ہوتا ہے اتو لگ اتریا پرشن دو انگ تو دو انگ کا ایک کوششن ہے اور وہی سسٹم میں دیا گیا ہے پہلے کوششن دیا ہوگا کہ سن میں وہ کوششن پوچھا گیا ہے اس کے بعد اس کا سولیشن دیا ہوگا اسی پرکار کے دو انگ کی جو پرشن آتے لوگی اتریا ہے وہ یہاں پر دیا گئے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں ایک پورشن دیکھنے کو ملتا ہے اس کو بولتا ہے کومن ایرر کومن ایرر ایکچول میں وہ ایرر ہے جو بچے اکثر کرتے ہیں اگر اس سے کوششن پوچھ لیا جاتا ہے تو پوستہ کچھ ہے اگزامنر اور وہی آنسر کچھ اوڑ دیتے ہیں تو وہ جو گلتی ہو کیا ہوتی ہے اس کو ارم بتایا گیا ہے جسے بچے شش کو پڑھ کے پونے وہ گلتی نہ دو رہا ہے نہ وہ گلتی کرے آگے چلے تو اگر کوئی کوشن کئی طریقوں سے پوچھا گیا ہے جیسے دو ہزار بائیس میں ایک لینگویج جیری کوشن کی پھر دوسری جو سیٹ میں دو ہزار بائیس میں دوسری لینگویج جیری تو یہاں کر کے کوشن پوچھا گیا تھا تو کس پر ایسے کوشن کتنے ٹیپ سے بن سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر کوالٹی دی گئی ہے اس کوشن بینک میں اس کا کچھ ایکسٹر شوٹس کے نام سے کچھ بوکسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ ایسے نوڈ جو کافی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر کے پورٹ آف ویو سے اس کے بعد آگے چلے تو ایمپورٹنٹ فیکٹس یہ بھی ایمپورٹنٹ چیز دیا گیا ہے آگے چلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی لگوٹری پرشن جو دو انکھ والے تو فنش ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس سن میں کوشن پوچھا گیا ہے پھر اس کا سولیشن اس کے بعد آگے چلے تو آپ کو ایمپورٹنٹ فیکٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے میں نے پہلے بیدہ بھی چیز میں جو بوکسز ہے کومن ایرار ایمپورٹنٹ فیکٹس یہ آپ کے پیپر کے پورٹ آف ویو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آگے چلے تو لگوٹری پرشن اس بار چار انکھ کا پرشن پوچھا گیا ہے یا کر کے ان کو بائس میں کوشن پوچھا گیا ہے پھر تہیز میں اس کی لینگویز چینج کر دی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ سے کوشن یہاں پر پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ کوشن میں کہنا کہہ چاہ رہا ہے لاسٹ میں آپ کو ویستت اوٹری پرشن دیکھنے کو ملتا ہے پانچ انکھ کے اور اس کے بعد آپ کا چیپٹر فنیش ہو جاتا ہے تو سیدھا سادھا سا پیٹرن ہے پورے چیپٹر کا سب سے پہرے کوشن کا پورشن ہے اس کے بعد بہویکل پر ایک انکھ کا پرشن ہے آدھو لگتریہ دو انکھوں کے پرشن ہے بیچ بیچ میں ایکسٹر سوٹ ایمپورٹنٹ فیکٹس اور کومنہ ایرر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد لگتریہ تین انکھ کی کوشن اس کے بعد آپ کو لگتریہ چار انکھ کے پرشن اور لاسٹ میں آپ کو ویستت اوٹریہ پرشن پانچ انکھ کے دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہی پیٹرن پورے کوشن بینک میں یوز کیا گیا ہے اب چلتے ہیں لاسٹ کے پورشن میں لاسٹ میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کوشن بینک میں تو جب لاسٹ میں آپ کھولیں گے تو اس کے اندر تین چار سیکشن ایسے ہیں جو اکثر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ہے پرمک راسائنک ابھی کے لیے ہے گیرنٹیڈ ان میں سے کوشن ملتے ہیں سارے یہ فکس ہے بلکل یہ پیٹرن فکس ہے دیکھو آپ لائن لگی ہوئی ہے سن کے تو یہ تو آپ کو بلکل اوٹ نہیں کرنے کوئی بھی کوشن میں کھریدتے ہیں تو اس کا مین ریزن ہوتا اس کا لاسٹ کا یہ پورشن تو کوئی امپورٹینٹ تو ہے اس سٹارٹن کے لیے لاسٹ کے جو پورشن ہے اس میں آپ کو ڈیلی دو تین ایکوشن دیلی یاد کرنی ہوتی ہے سمجھنی ہوتی ہے اس وقت کاربنی کیوگی کو میں ڈیفرینسز آتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ایسے کوشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آگے چلے تو آگے آپ کو سمجھ کرنے کو پورن کرنا دیا جاتا ہے ایسے فلندہ بلیکس دے دی جاتے ہیں جس میں آپ کو خود فیل کرنا ہوتا ہے آگے چلے تو یوگک پریورتن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو complicated لگے گا اگر ایک دن دو دن تین دن دن پہلے پڑھنے کی سوستی اور chemistry تھوڑا difficult لگتی ہے نہیں ہو پاتا لیکن اگر regular basis پہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھے رول سوڑا equations یاد کرے تو شاید کافی easy portion آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پریوگا آتما کارے جو جو experiments جو practicals ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس میں واہ واہ کے الگ سے تیار کرنے جو رہت نہیں ہے اس میں ہی آپ کو اگر اچھے سے ان کو پڑھے آپ تو یہی سے آپ کو سارے کے سارے جو questions ہیں وہ theory form میں دیکھنے کو ملتے ہیں last میں آپ کو اردوارشک پرکشا preboard پرکشا اور last میں آپ کو model paper دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی خود کی practice کے لئے تو یہ تھا ایک short review ویدیا کے question bank کا ککشبار رسائن ویڈیان up board امید کرتا ہوں ویڈو آپ کو اچھی لگے گی ویڈو اچھی لگی پریس like کر دینا چل کو subscribe ضرور کر دینا اور جاتے جاتے بتاتا ہوں اس question bank کو میں 5 میں سے دوں گا 5 کی rating جی ہاں دوستو افتار کے question bank نے جو rating لی تھی وہ تھی 5 میں سے 4 لیکن اس کو 0.5 کیلو rating ہے وہ extra دوں گا کیونکہ اس میں material اس کی comparison میں تھوڑا سا جادہ ہے number question اس سے جادہ ہے pattern اتنے اچھے ڈنگ سے سنجھو گیا ہے پورا question bank colored form میں ہے تو اس کے کچھ positive points پڑھنے بھی مجھانے والا ہے اور error کی سمبھاؤنا اریاند افتار کی comparison میں کم ہوتی ہے تو یہ تھا ایک short review of vidya question bank امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگو گئے ویڈیو اچھے لگو please like کر دینا چیل کو subscribe رکھ کر دینا تاکہ اس پرکار کی book review question bank review کا review کرتے رہے آپ کے لئے اور لے کر آپ کے لئے آتے رہے نی 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 bookی نی نی question bank thank you so much for watching this video